بچوں کی شام بچوں کی شام آگئی بچوں کی شام پھر آگئی بچوں کی شام آو بچوں سیکھ لے کچھ آگئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ وعلی آلیکہ و أصحابك يا حبیب اللہ وعلی آلیکہ و أصحابك يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ يا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ يا نبی اللہ وعلی آلیکہ و أصحابك يا نور اللہ وعلی آلیکہ و أصحابك يا نور اللہ Dear kids and viewers of Kids Madni Tunnel yet another program called بچوں کی شام has started with information and islamic knowledge so let's begin our program with the فزیدت of درود شریف فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر دن میں ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا وہ تک تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا جنت میں مقام نہ دیکھ لے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پیارے بچوں آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سوال آج کا سوال سے آج کا سوال ہے بتائیے صدیق کون سے جنتی صحابی کا لقب ہے اس کا جواب آپ کو ہمیں کول پر بتانا ہے تو آئیے بتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سگمن کی جانب جس کا نام ہے تلاوت بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّیلِ اِذَا سَجَا مَا وَتَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَهُ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَتَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَهُ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَهُ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَتَكَ بَالَّا فَهَدَا أَمَعْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکتیں دیں مکہ اور مدینے کی باعدب حاضریہ نصیب فرمائیں اللہ پاک آپ کو تلاوت اور اچھے انداز دمی کرنے کی تفیق عطا فرمائیں تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں جس میں ہوں گے ہماری ساتھ حسن بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین على كل حل آج آپ کونسے کلام کی تیاری کر کے ہیں؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے جی ہاں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کلام ہے کلام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام سلاللہ علیہ کا یام رسول اللہ رسول اللہ وہ سلاللہ علیہ کا یام حبیب اللہ تیرے کتموں میں جو ہیں غیرے کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے دلوہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رزاں سے کشفی جو میرا غوث ہے اور ناگلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ کا یام رسول اللہ رسول اللہ وہ سلاللہ علیہ کیا حبیب اللہ موسیقی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے مجھے دل سفا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے دل سفا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں میرے ہر ایب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر ایب کی کرتے ہیں مجھے دل سفا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا میرے جرموں میرے جرموں مجھے دل سفا نہیں ہونے دیتے مجھے دل سفا نہیں ہونے دیتے مجھے دل سفا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں بات کرتا ہوں مجھے دل سفا نہیں ہونے دیتے مجھے دل سفا نہیں ہونے دیتے میرے ہر ایب کی کرتے ہیں میرے لہجے تو وہ میرے نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں ایمان کے آئے گلاہد میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لاحت میں میری اپنے مغ تو کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے مغ تو کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا مغتا ہوں جو مغتا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت دے مکہ اور مدینی ہوا اب حادران نصیب فرمائیں اللہ پاک آپ کے نات کی سکیلز کو آل امپروف کریں احمد موچتبہ سب سے آخرین نبی آمنا کلاڈلا سب سے آخرین نبی شاہ ہر دوسرا سب سے آخرین نبی ہے ہمارا نسریہ سب سے آخرین نبی ہے حبیب کربیا سب سے آخری نبی نصریہ التارکہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی پیارے بچوں ہم نے اپنے پروگرام میں کلام شامل کیا پیارے بچوں اب بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کے جانب اور وہ سیگمنٹ بہت ہی انفرومیٹیو اور انٹرسٹنگ ہے جس کا نام ہے کہانی بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفرومیٹیو سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی اور اس سیگمنٹ میں میں آپ لوگوں کو کہانی سننگا تو آئیے کہانی سنتے ہیں پیارے بچوں آپ لوگ کہانی سننے کیلئے تیار ہیں جی جی ہاں تو آئیے کہانی سنتے ہیں آج کا جو کہانی کا ٹاپک ہے وہ ہے لالچ بھری بھلا ہے کیا ہے لالچ بھری بھلا ہے جی ہاں آج کی کہانی کا ٹاپک لالچ کے بارے میں ہے تو آئیے وہ کہانی سنتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کے پاس کتا تھا جو اس نے اپنی حفاظت کیلئے رکھا ہوا تھا لیکن پیارے بچوں وہ کتا بہت لالچی تھا ایک دن کسان کو کسی کام کی وجہ سے شہر جانا پڑ گیا اس صبح و صویرے شہر کیلئے نکل گیا یہاں تک کہ بچوں کسان شہر جانے سے پہلے کتے کو کھانا دینا بھی بھول گیا تھا کچھ دیر بعد ڈاؤگی کو بہت زو سے بھوک لگ گئی چلتے چلتے جب وہ کھیت میں پہنچا تو پھر اسے وہاں ایک ہڈی ملی پیارے بچوں آپ کو تو پتا ہوئے ہوگا کہ ہڈیاں ڈاؤگز کو بہت پسند ہوتی ہیں وہ بہت شوق سے ہڈیاں کھاتے ہیں تو آئیے آگے سنتے ہیں تو یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اس نے ایک پلان کیا کہ وہ اس ہڈی کو دریہ کے کنارے لے جا کر آرام سے بیٹھ کر کھائے گا تو پیارے بچوں وہ دریہ کے کنارے چلا گیا جب وہ دریہ پر پہنچا تو اس نے اپنا سایہ دریہ کے پانی میں دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ جو پانی میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی دوسرا کتہ ہے اور اس کے پاس بھی ہڈی ہے تو اس کے دماغ میں لالچی خیال آیا کہ کہ وہ اس سے یہ ہڈی بھی چھین لے اس نے جیسے ہی ہڈی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کتے پر بھوک کرنے کی کوشش کی بھوک کا مطلب جیسے بھوکنا آپ کو پتا ہوگا کہ بھوکنا کیا ہوتا ہے اس دوسرے کتے پر بھوکنے کی کوشش کی تو اس کی اپنی ہڈی دریہ میں گر گئی اور اسی طرح اسے گھالی پیٹ گھر جانا پڑ گیا تو پیارے بچوں آپ لوگوں کو اس سٹوری سے کیا لیننگ حاصل ہوئی اکمل بھائی آپ بتائیے لالچ بری ہے جی ہاں لالچ کرنا بری بات ہے لالچ کرنے سے ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ بھی چری جاتی ہے جیسے یہ ڈوگی کے ساتھ ہوا ڈوگی نے کیا کی لالچ کی تو پیارے بچوں ہمیں اسی طرح لالچ نہیں کرنی چاہیے پیارے بچوں وہ جو کسان کے پاس کتہ تھا ڈوگی تھا اس کی نیچر کیا تھی جی آپ بتائیے کس نیچر کا تھا وہ لالچی جی گرین ہی تھا آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا کسان کو اچانک کہاں جانا پڑ گیا تھا چلے آپ بتائیے شہر جانا پڑ گیا جی کس لیے کھیتوں کے لیے کھیتوں کے لیے نہیں کسی کام کے لیے جانا پڑ گیا تھا آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں چلے اچھا کسان کیا بھول گیا تھا مدنی بھائی آپ بتائیے ڈوگ کو کھانا دینا بھول گیا تھا اچھا ڈوگ کھانا کھانے کی تلاش میں تہلتے تہلتے کان چل گیا جی دریہ میں جی دریہ میں نہیں پہلے تو دریہ میں نہیں پہنچ گیا تھا کھانا کھانے کھان گیا تھا کھیت میں جی ہاں کھیت میں گیا تھا اور اس کو وہاں پر کیا ملی تھی یہ بھی تو بتائیے نا اگر کھیت میں گیا تھا بانس چلے سب کو پتے اس کا جواب تو سب مل کر بتائیے بانس جی ہاں بانس یعنی ہڈی ملی تھی اچھا اس کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے تھا پلان کیا تھا اس کا جی آپ بتائیے گا وہ کہاں پہ گیا تھا کہاں گیا تھا سمندر کے پاس سمندر کے پاس کھاں گیا دریہ کے پاس گیا تھا وہ تو دریہ کے پاس گیا تھا جی ہاں اب ہمارے ہنجلہ بابی بتائیں گے کہ اس کو دریہ کے پاس کیا نظر آیا تھا ایک اور ڈوگ نظر آیا تھا اچھا کیسے نظر آیا تھا پانی کے اندر جی ہاں اس کو اپنا سایا نظر آیا اس کو اپنا ریفلیکشن نظر آیا اس کو اپنا فیس نظر آیا اچھا اس کے ذہن میں کیا آیا اس نے کیا کیا یہ کون بتائے گا چلے آپ بتائیے گا اس کا جواب اس سے ہڈی لے لیتا ہوں جی ہاں اس جوسرے ڈوگی سے ہڈی چھیننے کا پلان کر لیا تھا اچھا اس نے اس کے اوپر کیا کیا تھا جی ہمارے منی بھائی بتائیں گے اس کا جواب اس کتے نے دوسرے کتے پر بھوک نہیں کوشی کی جس کی ویاسے اس کی ہڈی دریہ میں گر گئی جس کی ویاسے اس کو کھالی پیٹ لوٹنا پڑا جی ہاں اس کو لالچ کی وجہ سے کھالی پیٹ لوٹنا پڑا بھوکا لوٹنا پڑا تو پیارے بچوں ہمیں اس طور سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے لالچ بری بلا ہے کیونکہ لالچ کرنے سے جو بھی ہمارے ساتھ فیسیلیٹی ہوتی ہے ہمارے پاس جو بھی گوڈ فیسیلیٹی ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے جیسے اس ڈوگی کے پاس ایک ہڈی تھی ہڈی تھی نا ڈوگی کو پاس وہ اس نے بھوکنا شروع کر دیا اس نے لالچ کی تاکہ وہ دوسری ہڈی لے 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 لیکن وہ دوسری ہڈی تھی تو نہیں نا وہ اس کا سایا تھا اس نے لالچ کی تو بے بچوں ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے یہ تھی مورال آف دو سٹوری اور اب ہم اپنے پروگرام میں کچھ ریکارڈڈ کال شامل کریں گے جی میرا نام لائکہ نور ہے میں سالکورٹ کے ان سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی حضرت ابوبکر جزاک اللہ و خیرہ کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ و خیرہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی نیکسٹ کال نام شہین رضا تاریہ میں جوہر کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابوبکر جزاک اللہ و خیرہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور آپ کا جواب درست ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ نیکسٹ کال میرا نام سیدہ آئیشہ صدیقہ تاریہ حضرت ابوبکر کالا کب ہے کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ و خیرہ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور سوال کا درست جواب بتایا پیارے بچوں اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانے بڑیں گے جس کا نام ہے سیوک سینس بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں سیوک سینس کے ساتھ میں ہوں محمد عرفان بہت سے بچے مدر سے بھی جاتے ہیں اور اسکول بھی جاتے ہیں پھر ہم اپنے گھر اور محلے میں بھی ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ باہر گومنے پھڑنے اور کسی کام سے بھی جاتے ہیں لیکن اکثر بچے ایک بات بھول جاتے ہیں وہ اہم بات ہے صفائی جس کا اکثر ہم خیار نہیں رکھتے اور کچھرا کہیں بھی بھی بھیگ دیتے ہیں کچھرا جو محول کو خراب کرتا ہے اور جہاں پڑا ہوتا ہے وہ جگہ بھی خراب کر دیتا ہے اس سیگمنٹ میں سیوک سینس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتاتے ہیں اور اپنے محول کو صاف رکھنا بھی سیوک سینس میں شامل ہے ہم سب ہی چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کتاب اور کوپی جسے ہم تعلیم حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی طرح جب وہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو انہیں جگہ یعنی بیک یا بک شل میں رکھ دیتے ہیں اسی طرح جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے سے ہمیں کہاں پھیکنا ہے اور کہاں نہیں ہمارے اس پاس جب لوگ ہوتے ہیں یا ہم دعوت میں ہوتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنی چیز کا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سارے کام صحیح طریقے سے ہو چاہے پڑھنا ہو لکھنا ہو یاد کرنا ہو پینا ہو سونا ہو جگنا ہو پڑوں کی خدمت کرنا ہو یا کوئی ضروری کام ایسا ایک ضروری کام صفائی کا خاص کا یا لکھنا اور کچھرے کو صحیح جگہ پھیکنا ہے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کے بہت فوائد ہیں بچوں آپ سب کو یہ بات یاد رکھنی ہیں آج سے کھانے پینے کے بعد جو بھی بچا ہوا ریپر بوٹل شوپر باکس کوئی بھی چیز ہو آپ اسے قریبی ڈیس بین میں ڈالیں گے اور ماحول کو اچھا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں اگر ہم سب بچے ہی اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو باقی بھی ہمیں دیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھروں کے باہر سے کچھرا گائب ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک دن آئے گا جب پورا ملک ہمارا صاف سترہ ہوگا اور کہیں بھی گندگی نہیں ہوگی سب سے پہلے خود کو بدلنا ضروری ہے ہم صرف اپنے گھر کو صاف رکھنا اپنے ذمہ داری سمجھتے ہیں صفائی کی عزت کو اپنے گھر سے باہر لے کر آنا ہے اور ہم سب نے اسے مل کر اپنانا ہے اپنے محلے گاؤں اور ملک کو صاف بنانا ہے ہمیں اچھا شہری بننے کے لیے اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہوگا مجھے دیتے اجازت اب مینیں گے آپ کو اگلی نیکس اپیسوڈ میں بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بیاری بچوں اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانے بڑھنے کا اور وہ سیگمنٹ بہت ہی انفرومیٹیو ہے اس میں ہم سیٹیز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن مگنیٹک وال بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بیارے بچوں ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفرومیٹیو سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن مگنیٹک وال اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے اکمل بھائی پیارے بچوں آئیے میں بتاتا ہوں اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ میرے پاس کچھ مگنیٹس موجود ہیں اور میں ان مگنیٹس کو یہاں بھی یہاں پہ کسی بچے کو یہ مگنیٹس دوں گا اور جو یہ مگنیٹس کسی بھی سیٹی پہ پھیکے گا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے اکمل بھائی کو کچھ ریفرمیشن دیں گے تو آئیے بتاتا ہوں گے آپ آئیے گا جی یہاں کھڑے ہو جائے یہ لیجے اب مگنیٹ اپنا ہی پھیکنا ہے تاکہ یہاں جو بھی سیٹی ہوگا اس پہ مگنیٹ جائے گا اور اس کے بارے میں ہمارے اکمل بھائی انشاءاللہ کچھ انفرمیشن دیں گے جی پھیکیے کوئی بات نہیں چلیں واپس پھیکی بھاولپور کے قریب گیا ہے تو پیارے بچوں یہ مگنیٹ بھاولپور کے قریب گیا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اکمل بھائی بھاولپور میں جو بزرگ ہیں بزرگاندین ہیں ان کے بارے میں کچھ انفرمیشن دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین بھاولپور کے کونسے بزرگ کے بارے میں انفرمیشن دیں گے حضرت جلال الدین سرک پوش بخاری رحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں تو آئیے اکمل بھائی کے طرف بڑھتے ہیں پاکستان کے صبح پنجاب کے شہر اچھ شریف بھاولپور کے ایک فیمت بزرگ حضرت جلال الدین سرک پوش بخاری رحمت اللہ اطلیلہ بھی ہیں آپ رحمت اللہ اطلیلہ فانسو پچانوی ہجری میں ملک اس بکستان کے بخارہ میں پیدا ہوئے آپ سوہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں آپ کا منتقال جمعہ دل اولہ کی انیس حریک چھ سو نوے ہجری کو ہوا آپ کا مزار مبارک اچھ شریف زلہ بہاولپور پنجاب پاکستان میں موجود ہے آپ کے مزار پر دعایں قبول ہوتی ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی وسلم پیارے بچوں عیو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سکبن کی جانب جو بہت ہی انفومیٹیو ہے اس میں مزا بھی آتا ہے اس کا نام ہے قویز دائم بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفومیٹیو اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب اس کا نام ہے قوش ٹائم اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہوں گے ان سے میں سوال جواب کروں گا تو آئیے قوش ٹائم کا سلسلہ شروع کرتا ہے پہلا سوال ہے بتائیے سال میں کتنی مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اس کا جواب ہمارے ہنزرہ بھائی بتائیں گے جی ایک بار جی اور کون بتانا چاہے گا آپ بتائیں سال میں ایک بار جی ہاں آپ جونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اگلا سوال ہے بتائیے وہ کونسی نماز ہے جس کے لیے دو آزانیں دی جاتی ہیں جی اکمل بھائی سے پوچھتا ہے تمہارا آپ جونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ نماز کے لیے پہلے کامت نہیں بلکہ سان دی جاتی ہے ان دونوں کا جواب درست ہے اگلا سوال ہے قرآن پاک کے کسی ایک سورت کا نام بتائیے جس کا پہلا حرف علف ہو جی ہنن بھائی اب بتائیے گا سور اخلاص اور کون بتانا چاہیے گا آپ بتائیے گا سورت علم نشرح جی اور کون بتانا چاہیے گا حسن بھائی آپ بتائیے سور اعراف سور اعراف اور کون بتانا چاہیے گا جی اکمل بھائی آپ بتائیے سور اعنام اور کون بتانا چاہیے گا آپ بتائیے غلام رسول بھائی سورت الانبیاء سورت الانبیاء اگلا سوال ہے کہ انتقال کے بعد مسلمانوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے اس کا جواب ہمارے اکمل بھائی بتائیں گے اور کون بتائے گا جی آپ بتائیے قبرستان میں جی اور کون بتائے گا مدنی بھائی آپ بتائیے قبرستان میں اور کون بتانا چاہے گا جی آپ بتائیے قبرستان جی آپ تمام بچوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اگلا سوال ہے قرآن پاک کو چھونے کے لئے کیا کرنا ضرور ہے سب کے ہاتھ بلند ہیں تو سب مل کے بتائیے اس کا جواب وزو کرنا چاہیے جی ہاں قرآن پاک کو چھونے کے لئے وزو کرنا ضروری ہے اسے تاہاں آپ سب کا جواب درست ہے سبحان اللہ کون بتائیے گا کہ خانہ کعبہ کا خلاف کس کلر کا ہے جی آپ بتائیے گا بلیک کلر جی اور کون بتانا چاہے گا چلے ہمارے حسن بھائی بتائیے کالے رنگا جی اور کون بتائیے گا جی مدنی بھائی آپ بتائیے کالے رنگا جی ہاں بلیک کلر کا یعنی کالے رنگا آپ تمام کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلے اسلامی مہینے کا نام بتائیے جی یہاں تو تمام لوگوں کو پتہ ہے جی ہنجل ابائی کے ساتھ والے بچے سے پوچیں گے محرم شریف محرم شریف کنفرم ہے جی ہاں آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہسان سنت یہ کتاب کس نے لکھی ہے اکوال بھائی بتائیے امیر ایل سنت کنفرم ہے جی اور کم بتائیے صحیح کریں یہ تلہ حسن بھائی آپ بتائیے جی امیر ایل سنت آپ دولوں کے دور درست ہے ہمارے پیارے پیارے امیلے اہل سنت نے فیضان سنت کتاب لکھی ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب اور وہ اگلا سوال لاسٹ سوال ہے لیکن اس سے پہلے کچھ کال سامل کر دیں گے میرا نام ہے حضرت عطاری ہے میں نورت کراچی سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال جواب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جی نیکس کال میرا نام نیوی شتاریا ہے میں شہداد پوچھے آرز کر رہی ہوں آج میں آپ کو مدنی مصد سناوں گے مجھے اپنی اور سالی دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنے ہیں انشاءاللہ از سار مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی نیوی شحمت آمین آمین جیزا کی لو خلال میں نے انبارا پروگرم میں کل کی و مدنی مصد سنایا نیکس کال مرم خانتا ہے ایران براہاو چیز بات کر رہا ہوں تخیر کر ایران براہ بچگنا موت اچھے آن میں اپنا چھنا ہوں سماکت تجھ سے پاتی سابر بانے والے میرا آدم سامان کادست سا مرکا نے والے جزاک اللہ خیرہ آمین آمین جزاک اللہ خیرہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کل کی اور سوال کا جواب بتایا حسن بھائی ہم بیٹھے ہوئے تو اس قرآن کے دو شیر چنا دیں گے جی سنائیے چامل کا لے والے میرا دل بھی چامل کا لے والے تو زیدہ ہے والا 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 میرے چشم آلم سے چھوپ جانے والے میرے چشم آلم سے چھوپ جانے والے بحان اللہ ماشاءاللہ اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کار کی طرح میرا نام امی کلسوم اتار میں شہداد پور سے عرض کر رہی ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق ردیل تلان ہر صحابیے نبی جنتی جنتی ست صحابیات بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی ہر جو جائے نبی جنتی 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 نیکس کار میرا نخشہ زمان تاری ہے میں شاپور جانیہ سے عشت کر رہا ہوں میں پیادر یمزہ بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی عنہ محمد مصطفی سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ غوستہ سب سے آخری نبی نظریہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی جوات اللہ خیرہ آمین آمین جزاک اللہ خیرہ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام میں کال کی سوال کا درست جواب بتایا یہ تھی ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ کال ہم نے یہ اپنے پروگرام میں شامل کی تو آئیے اپنے آخری سوال کی جانے بڑھتے ہیں تو آخری سوال ہے کہ جنتیوں کی زبان کونسی ہے جنتیوں کی زبان کونسی ہوگی اس کا جواب کون بتائے گا آج تقریباً سب کو بتا ہے تو سب مل کے بتائیے عربی جی ہاں عربی زبان آپ سب کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت یہ اچھا سوال جواب کا سلسلہ رہا سوال کے تقریباً سب جوابات درست ہوئے پیارے بچوں امید ہے آپ کو ہمارا یہ بچوں کی شام کا اپیسول اچھا لگا ہوگا تو اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا سوال کا جواب بتا دیتا ہوں لیکن اسے پہلے سوال بھی دورا دیتا ہوں سوال ہے بتائیے صدیق کون سے جنتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہوں کا لقب ہے اس کا جواب ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں اس کا جواب یہ ہے تو جنہوں نے ہمیں کولز پہ یہ جواب بتایا انسو کا جواب ترسط ہے سبحان اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام آگئی بچوں کی شام پھر آگئی بچوں کی شام آو بچوں سیکھ لے کچھ آگئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا